اسلام علیکم جی میں ہوں معاوش عجاز آپ مجھے دیکھتے ہیں میرے یوٹیوب چانل کے اوپر اور آج میں کسی درامیکل بھیوں نہیں کر رہی ہی لیکن میں ایک ٹاپک کے اوپر بات کر رہی ہوں وہ ٹاپک جو ہے میں کافی عرصے سے اس کے اوپر ویسے تو اوورال بات کرتی رہتی ہوں لیکن اس دفعہ جو میں نے یہ چوز کی ہے سپسیفکلی ہمارے دراموں سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اور ان کو کیسے دکھانا چاہیے keeping in mind the various social movements اور جو various scientific theories آ رہے گی اس کے حوالے سے تو بات کر لیتے ہیں آج میں ازا دراما ریویر slash clinical psychologist بات کر رہی ہوں so stay tuned and watch what I have to say about the autism spectrum and neurodiverse characters in our television and some of our films اچھے جی پہلے تو discuss کر لیتے ہیں کہ autism spectrum ہے کیا autism spectrum ایک condition ہے neurological condition ہے تو اس میں آپ کی brain جو ہے وہ different طریقے سے process کرتی ہے information جو دنیا میں موجود ہے for example کیسے آپ socialize کرتے ہیں کیسے آپ communicate کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ interact کیسے کرتے ہیں human beings سے کبھی کبھی آپ کا behavior جو ہے بڑا limited ہو جاتا ہے repetitive ہو جاتا ہے بار بار آپ وہی behavior کرتے ہیں spectrum کا مطلب ہے یہ کوئی ایک line نہیں ہے spectrum میں different طریقے different points ہوتے ہیں کسی چیز کے جسے rainbow ہوتا ہے تو rainbow spectrum ہوتا ہے just to loosely define it کوئی میں particular definition نہیں دے ریا set spectrum کی لیکن autism پہلے زمانے میں ایک بڑا specific set of illnesses کو کہا جاتا تھا پھر اس میں changes آئیں psychology itself young science ہے لیکن جو اس کے roots ہیں وہ بہت پرانے ہیں اگر آپ نے اس کو مزید detail میں پڑھنا ہے تو neurotribes ایک کتاب ہے اس کا یہ نام اور میں author آپ کو towards the end of the video بتاؤں گی لیکن اس کے اوپر کافی detailed historical perspective موجود ہے autism spectrum کا early childhood سے یہ شروع ہوتا ہے by the age of 3 یہ diagnose ہو جاتا ہے آپ کے psychologist آپ کے pediotician آپ کی کچھ warning signs دیکھ لیتے ہیں lack of speech lack of communication repetitive behavior obsessive behavior اس طرح کی اگر بچوں میں آنی شروع ہو جائے eye contact نہ ہو repetition ہو جملوں کی چیزوں کی تو اس سے it could lead up to you know autism spectrum کی diagnosis کوئی کیوں اور نہیں ہے یہ ایک personality کا حصہ بن جاتی ہے تو اس وقت دو characters ہم نے دیکھے ہیں ایک چھوٹی بچی ہے جو اولاد ڈرامے میں موجود ہے اور ایک ساحل which is played by شہزاد شیخ in the drama پہلے ہم نے بڑا famous character تھا بھولا کا character played by عمران عشق ان رانجہ رانجہ کر دی تھا تو دو چیزیں important ہیں ایک تو definition ہے دوسرا depiction ہے definition تو میں نے آپ کو بتا دیئے ایک neurological condition ہے اور depiction کیسے ہو رہی ہے ہمارے tv ڈراموں میں یا ہمارے television کے اوپر filmوں کی طرف بھی ہم آئیں گے لیکن اب جو term آگئی ہے اس کا نام ہے neuro diversity یعنی brain کے اندر ترہ ترہ کے diversities ہوتی ہیں آپ کے جو brain جس طرح آپ کی connections بناتا ہے وہ ضروری نہیں ہے ویسے ہی بنائے یعنی میں ایک طرح سوچتی ہوں آپ ایک طرح سوچتے ہیں تو یہ ہم دونوں میں فرق ہے اسی طرح ایک group of human beings بھی الگ طریقے سے wired ہوتے ہیں اور temple grandin who is a very famous autistic person temple grandin نے کہا تھا کہ اگر human beings میں autism کی جین نہ ہوتی تو ابھی تک ہم صرف غاروں میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے کیونکہ بہت بڑے scientists اور بہت بڑے بڑے thinkers philosophers جو human intelligence سے کچھ الگ سوچتے تھے وہ الگ ہی لوگ تھے الگ ہی طریقے کے لوگ تھے اور بہت ساری science اور theories یہ کہتے ہیں کہ وہ autism spectrum پہ تھے neurodiversity جو term ہے وہ sociologist judy singer 1998 میں coin کی تھی تو اس کے اوپر ہم تھوڑی سی test ہوتے ہیں اس کے بہت سارے test ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ test ہوتے ہیں اس کے بعد یہ diagnosis ملتی ہے بچوں کو اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک بات موجود ہے کہ اب autism advocacy networks بھی آگئے ہیں یعنی autism spectrum پہ جو لوگ ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں بار بار disability کا چیز لگانا بند کی جائے ہمیں ضرورت ہوتی ہے help ہوتی ہے support چاہیے ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں کوئی handicap سمجھنا شروع کر دیں بلی طریقے سے treat کرنا شروع کر دیں تو بہت سارے لوگ خود کہتے ہم autistic ہیں لیکن یہ ہماری نہیں جائیں تو وہ کہتے ہیں دنیا میں جو سسٹمز بنے دنیا میں وہ سسٹمز تھوڑے سے بن flexible کیے جائیں اس طرح کے لوگوں کے لیے تاکہ کیونکہ یہ لوگ جہاں ہیں وہ سپیکٹرم پہ تھے Leonardo Da Vinci Jerry Seinfeld کبھی یہ controversy ہوئی تھی around the same question Daryl Hannah famous actress Anthony Hopkins Dan Agroide Roseanne Barr اس طرح بہت سارے scientists جو ہیں جن کے بارے میں actors scientists artists directors Silicon Valley کے حوالے سی autism spectrum بھی بڑا interesting phenomenon ہے جو میں نے کہا کہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے Neuro Tribes جو کہ Steve Silver نے لکھی ہے میں آپ کو description میں بتا دوں گی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اسی یا ان کو بہت ہی دکھایا جاتا کہ یہ بہت difficult ہے اور وہ بھی ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ ختم ہو گئے ہیں کیونکہ وہ بھی exist کرتے ہیں لیکن اب جو definition بہت بڑی ہو گئی ہے تو وہ لوگ بھی ہیں لیکن ایک اور بہت بڑا گروپ موجود ہے جس کو دکھانا ساؤنٹن فلم تھی بن Affleck کی اس میں christian wolf کا کردار ہے that was shown on the he was shown as an autistic newt commander کے اندر بہت زیادہ autistic traits تھی that is my analysis a fantastic beast where to find them کے اندر وہ کردار ہے پھر ہم sean murphy کو دیکھتے ہیں good doctor ایک series ہے julia ایک puppet انہوں نے introduce کیا تھا 2015 میں sesame street کے اندر sam gardner in the netflix series atypical jerry aspenson in boston legal i've forgotten his his full name right now تو autism spectrum کے اندر جو چیزیں ہیں جو جس طرح کے character characterization ہم نے hollywood وغیرے میں پہ دیکھئے تو وہ بہت حد تک evolve ہوئی ہیں جو پہلے کچھ طریقے کے 90s میں early 2000s میں جس طرح ہم دیکھتے characters اب وہ characters ریسے نہیں دیکھتے اب آپ بہت empathetic view دیکھتا ہے اور what's important here is دکھانا جو ضروری ہے کردار لکھتے وے یہ ہے کہ جو writer ہے اس کو یہ کردار سمجھنا ضروری ہے یا اس کو neurodiversity کے بارے میں مکمل knowledge ہونی چاہیے کیونکہ اگر writer کو سمجھ میں آئی کہ وہ کیا لکھ رہا ہے تو وہ audience کے دماغ میں empathy بھی create کر سکتا ہے کہ دیکھو اس کا world view یہ ہے یہ ایسے سوچ رہا ہے یا یہ دنیا ایسے process کرتا ہے یا یہ زمانے کو اس point of view سے دیکھ رہا ہے اکثر جو زبردست قسم کے characters ہیں عابد نادر جو ہے وہ community میں جو اگر آپ کو یاد ہو بڑھا زبردست character تھا وہ such a fun character but such a relatable character such an important character and understanding neurodiverse folks تو جو یہ ساری movement ہے autism rights کی movement ہے وہ یہ کہتی کی natural expression ہے human genome کا یعنی human society کے اندر یہ fabric کے اندر یہ ایک بڑی important چیز ہے جو bach ADHD پہ ہوتے ہیں ADHD یا autism spectrum پہ ہوتے ہیں یا اس طرح کوئی disability جو کہہ لیتے ہیں لیکن یہ disabilities as such نہیں ہوتی ہیں یہ humanity کے اندر contribute کرتی ہیں کیونکہ ان لوگوں کے اندر بڑا severe focus بھی آج جاتا ہے یہ ان چیزوں کو اس طرح understand کرتے ہیں جیسے عام لوگ understand نہیں کرتے music ہو گئی یا technology ہو گیا یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو گئی جو کہ شاید extroverts نہیں understand کر سکتے جو communication میں بہت ہوتے ہیں اور language میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور sometimes these people are very good with language and reading and understanding also تو ضروری نہیں کہ سارے autism spectrum والے بول نہیں سکتے یا سن نہیں سکتے یا communicate نہیں سکتے sometimes they can communicate very well but they cannot empathize sometimes sometimes وہ آپ کے ساتھ بلکل وہ اس طرح understand نہیں کر سکتے کہ آپ کیا feel کر رہے ہیں ان کی اپنے repetitive behaviors ہوتے ہیں ان کی اپنی سیدھی لکیر ہوتی ہے جس پہ چل رہے ہوتے ہیں تو ہماری ہماری society میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈائیگنوز نہیں ہوتے تو یہ ڈائیگنوز لوگوں کی یو ایس میں پرسینٹیج بتائی جا رہی ہے کہ 1 68 people are on the autism spectrum لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ڈائیگنوز ہیں تو کتنے لوگ پوری زندگی ان کی ڈزار جاتی ہے لیکن وہ ڈائیگنوز نہیں ہو پاتے کیونکہ وہ ایڈجسٹ کر لیا ہوتا انہوں نے لائف میں تو رائیٹرز کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ انڈسٹانڈ کریں کہ autism ہے کیا autism spectrum کیا ہے ہمارے ہاں اس کو ایسا والا رول بنا دیا جاتا ہے کہ ایسا ہے تو ٹھیک ہے پھر دنیا بھی اس کو ایسے ریٹ کر رہی لیکن empathy کیوں یہ ایسا ہوا یہ بچپن میں لڑائی دیکھ لینے کی وجہ سے نہیں ہوا ہے یہ ایک human biological making ہے تو biological making ایسی ہے تو اس وجہ سے ان کو ایسے دکھانا چاہئے تو ہمارے ہمارے بہت ساری اس طرح کی جو stories ہوتی ہیں ان کو منیپلیٹ کیا جاتا ہے لکھا ٹھیک نہیں جاتا ایکٹرز تو ہمارے اچھے ہیں لیکن جب لکھا ٹھیک نہیں جائے گا اور جب بنانے والا اور کریئٹ کرنے والا جب کردار کو نہیں سمجھ رہا ہے تو پھر وہ کیسے اچھا کردار آپ کو نظر آئے گا ٹیلیویزن کے اوپر تو آپ بتائیے کہ آپ کو کون سے کردار ایسے آپ نے دیکھے ہیں ٹیلیویزن کے اوپر یا آپ نے ایسے کون سی چیز یں دیکھی ہیں موویز کے اندر جس کے اوپر آپ کے سوال ہیں تو بات کریں لوگوں سے understand کریں شاروخ خان کا کردار لوگوں نے بڑا دیکھا کہ جی مائی نیم خان ان کو اسپورجرز تھا لیکن سارے اسپورجرز والے ایسے نہیں ہوتے اور اسی طرح برفی کا جو فلم تھی بولیووڈ میں پریانکا چوپرا کا کردار تھا تو جل مل کیرکٹر پلے ہر طرح کی stories matter کرتی ہیں so let's talk more about it in the comment section آپ لوگ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کوئی questions ہوں گے آپ would love to do a follow up video as a آپ کے پاس کوئی اور suggestions ہو تو وہ بھی مجھے ضرور بیجیے اپنا خیال لکھئے خدا حافظ